بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج نئے سال کا پہلا دن ہے یہ نیا سال آپ سب کے لئے اور آپ کی فیملی کے لئے بہت مبارک ثابت ہو آمین سو آج ہمارا کوئی سپیشل ناشتہ کرنے کو دیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا ہلوہ پی کا ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ بنانے کے لئے جو چیزیں درکار ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس ناشتے میں شامل ہو سکیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا حاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں تو آئے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ پوڑیوں کی جو دو ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میں چاہیے ہوگا یہ چار کپ میدہ اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ بیٹی سوڈا جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں ایک ٹی بل سپون آئل کا اس میں استعمال کروں گی یہ میں نے آئل اس میں دع دی ہے اب ہوں گے اس کو نارمن واتر کے ساتھ جو ہے وہ بھون لیں گے یہ ہماری جو دو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جو پولیوں کی تھی اب میں اس کو ڈھک و پہلے گوڑا دیکھتے ہوں چنے بنانے کے چینے بتوں گئے جب میں نے چینے میں بول کر کر رکھ یو ہے میڈیم سائز کا پیاز ہے میں نے چھپ کر 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 لیم ہے ہاں گیا T干رischer میں نے یہ چھپ کر کر کرcks بات رہے ہیں ہی کسا Berg میں نے چھپ کر لیا ہے میں نے چھپ کر کر �وڑا ہند eli میں نے چھپ کر کرکھてیا اس کے بعد یہ ثابت گرم سال ہے جو جو چیزیں میرے پاس اویل تھی میں نے وہ رکھ دی ہیں یہ کالی میرچ ہے پی سی وی یہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون ایلگا لیں آپ پر یہ خوشک دھنی ہے یہ لونگ ہے دو تین ادد یہ دالچینی پاورڈر ہے خلدی ہے اور یہ نمک ہے سب چیزیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چنے کے اکورڈنگ کیونکہ میں پاس ایک پیال ہی چنے تھے تو اس کے حساب سے میں نے یہ مٹیریل ایڈ کیا سارا آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم لوگ یہ پیاز اس میں ایڈ کریں گے جو میں نے چاپ کر کے رکھے تھے پیاز میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو فرائی کریں گے ہم لکھوں دیر کے لیے یہ پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو پریباً اب ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے تاکہ یہ بھی ساتھ دو فرائی ہو جائے اب ہم اس میں یہ جو ہشک گرم سال ہے یہ ہم ایڈ کریں گے کالی میرچ ہم اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے یہ میں نے زیرا اور ہشک دھنیا جو ہے وہ اس میں ایڈ کی ہے اور ساتھ جو ہے یہ لانگ اور دانڈ چینیں پاؤڈر جو تھا وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں تاکہ یہ اس کے ساتھ فرائی ہو جائے اب ہم اس میں ٹوماتر اور ہری مرچیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ابھی اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس میں یہ نمک اور جو ہلدی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہ کالی میرچ ہم لوگوں اس میں لال میرچ کا استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ہم یہ سینے بنا رہے ہیں پوریوں کے جو کنہائی بھی مزیدار بنیں گے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کو اس کی تنہی کرنا آپ لوگوں نے تاکہ آپ پورا میتھوڑ دے سکیں یہ دیکھیں پرینٹس ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈ ہو چکے ہیں ماشاءالہ دیکھیں کتنی پیاری سکی لکا آ رہے ہیں میں اس میں چنے ایڈ کروں گی یہ بنے آپ کو پتایا تھا تقریباً ایک پیالی چنے ہاں ہمارے جو مرکالے سے بوائل کر کے رکھ لئے تھے یہ دیکھیں اب یہ ہماری بنائی جو ہے وہ کم تیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہماری چنے جو ہے وہ تقریباً ریڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دھیمی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ اب ہم پوریوں کا جو ہے وہ میتھل سٹارٹ کرتے ہیں اور پوریاں اپنی ریڈ کرتے ہیں یہ اب ہم پوریاں کی جو ہے پیڑے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنے چھوٹ چھوٹے سائز کے رکھ رہے ہیں یہ جتنے سائز کے میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پیڑے جو ہمیں پہلے بناتے جا رہی ہوں اوائل ہاتھ کو لگاتے جانے آپ لوگوں نے اور پیڑے بناتے جانے یہ دیکھیں اب ہم لوگ اس طرح سے ہتھیلی پہ اوائل لگانے آپ لوگوں نے اور اس طرح سے آپ نے ان کو کرتے جانا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ جو کنارے ہیں ان کو کر لینا یوں اور اس طرح سے آپ نے کرتے جانا اور اس طرح کر کے آپ نے روٹی کو بنا لینا یہ ہم نے پوڑی اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں ہماری پوڑی بھی ہے ماشاللہ سے کتنے اچھی تیار ہو ہوئی ہے اور یہ دیکھیں پوڑیاں جائیں یہ تین رڈی ہو چکی ہیں ساتھ ساتھ اور بناتے جائیں گے یہ دیکھیں پرینڈز یہ ہماری پوڑی یہ دیکھیں ماشاللہ سے کتنے پیاری پھولی توڑیاں ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمال کی پھولی ہمارے پھولیاں تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ونڈو میں ہی رکھ لیا ہے ناشتے کو تاکہ ہم آپ کو پورا ویو دکھا سکیں اور یہ ہلوے کا لنک جو ہے میں نے اپنے پیچ پہ ڈال دوں گی تاکہ آپ وہاں سے اس کو دیکھنے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لکا آرہی ہے آپ نے اس کو ضرور پرائے کرنا ہے مجھے بیڈ بیک دینا ہے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے جزا کرلہ